ہرمہ دعوت دینام ارفانہ ملا کے فامیدہ حسین جے کتاب جے حوالے سان پر جہنے میں کتاب پڑھی پورو کہو تو مجھے یہ پریفیس بلکل جسٹیفائیڈ آئے جہن جے عورت جے زندگیہ میں خوش نصیب آئے ڈاٹر فامیدہ حسین تو انہیں جے زندگیہ میں انہیں جو جے کو والد یاکوب میں امن جڑو کردار آئے ہو خوش نصیب آئے عدی تو انہیں سراج الحق میں امن جڑو بہا ملیو خوش نصیب آئے تو حسین جڑو مرس ملیو مانا گھٹو اور تو آئیں جن جے جن کھے ایڑن شاندار مردن جو ساتھ ملیو ہوں دو تو جہنے ساں اور تم کھے بیٹا پیش کہیں ان تھا تو انہیں مردن جے کردار ان کے اگیا رکھن دا سیں تو مانا انہیں کھاں کوائیوب شیخ جڑو متاثر تھی پوے سو انہیں حوالے ساں ماں کے ڈاڑو کرو انہیں پریفیس بعد میں جنے کتاب پڑھی پورو کہو تو مکھے پریفیس ڈاڑو جسٹیفائیڈ لگو جڑے میں یہ کتاب پڑھی رہی ہے سا مکھے لگے پہو سندھ جے گوٹھا ماں نکرندڑا ہر عورت جی کہانی ایڑی آئے ہر عورت ساں ہونے جو کتھے نہ کتھے کو انہیں جو پی بیٹھلا مونجو پانجو والد صاحب اسکول جو استاد رہے ہوئے ہیں اسان جے کرے گوٹھا ماں لڑے شہر آئے ہو یہ سب گالی ہو جہرے مادی حمیدہ جی کہانی پڑھی رہی ہے سمکھے پانجو والدی بہنڈ جی کہانی یاد پہ آئی جہن جی یارن سالہ جی عمر میں نکاہ تھے ہوئے ہو تو یہ لگے پہ ہوتا ہے یہ اسان سب نی جے اندر ماں جھاتیوں پائے انہ دور جی سندھ جی جہ کا عورت باہر نکتی ہوئی جہ جو ہکڑو پیر زمانے ساں ہوں ہیں ہکڑو پیر پیدر شاہ یہ جے مضبوط روایت ان میں جکڑل ہوئے ہو انہا عورت جی جدو جہد جی کشم کشچی پوری داستان فہمیندہ حسین جے پانجے ہیں کتاب میں سمائل آئے ہیں انہاں کھاں پودی فہمیندہ حسین پانجے ننڈ پنجا جنی میں اسکول جو گالیوں لکھے تھی تو انہیں میں جے کہ کہانیوں چند تھیوں ٹنڈو والی ممنجے پارے میں اردگرد کہہ مانو رہن دا ہا انہیں جی سوشو کے نامے کنڈیشن کیڑی ہی انہیں جو بیک گراؤنڈ کیڑو ہو اوہے ہانے مانوں کتھے کتھے پوتا آئیں تا اوہے کہانیوں صرف فکڑے فردہ جی کہانی کو انہیں بھی خوبصورتی یہ آیا دیا جے آتم کتھا جی تا ہوا پانجے آتم کتھا جی پانا ہیرون نہ ہے انہیں جی آتم کتھا جو ہیرون ہیں انہیں عورتوں ہیں جن جو انہیں ذکر کہہوا ہے تا انہیں مانا ہکڑو آتم کتھا لکھندر جنہیں جے بھی مو آتم کتھا ہوں پڑی ہوا ہیں انہیں جو ود میں ود ہو پانجے ذات کے پانجے جے کو انہیں جی کنٹریبیشن آن انہیں تے گھنو فوکس کنا ہے ادی بیک فامیندہ حسین جے کا کہانی حلے تھی ہکڑی داستان گوئی آئی آتم کتھا کونے جنہیں داستان حلے تھو داستان پوروتے تھو انہیں ساں بیو داستان جڑے تھو آئے انہیں داستان میں مکہ چاہے سندھی عورت جے جاگر تاجی کا تیتا ہنگالہ ہےو مچو ہی کتاب پورو جو پورو آئے روگو سگھنیوں ستھکونن کے جے کا نوکری کرنا آدی فامیندہ حسین جی مہتا ہیران تھے اس تجرے ہو رہدراباد میں سندھی انہیں نوکری کرے تھی انہیں کھا پو سیٹر دیتے کراچی ہے چے تھی انہیں وقت کا گاڑی بکو نہیں بسن میں چڑھئے چے تھی کراچی میں سگھنیوں ستھ جو جو کھا ہے سو کمپائل تھی کرے سجو جو پیپ پرچو آئے اردو بول چالتے بنجی ریڈیو تے بنجے تھی وہ پروگرام کرے تھی وری بس میں چڑھی واپس سیدراباد بنجے تھی جنہیں یہ سجو کم کرے تھی تہہ کڑی کامیاب ہوا استاد باہے انہیں سنگر جے کرنے جی بیون ریسپانسیبلٹیز انہیں خواب انہیں کہ یہاں پہ فکر آئے تہہ گھر میں بابا اکے لو آئے تہہ ہاں تصور کہوں تھے کہ عورت جنہیں تھوڑی بھی سکسس اینہیں اچی و کرے تھی تہہہ ہنوں سنگر گھر جے LIKE بیوہا پر یہ کلھن تے جے باہر کھھنی ہالے تھے یہ زمیں باری کھھنی ہالے تھی تہہ اکڑا مکمل انسان تھے انہیں کھا چھا چھا قربان کرو تھے پیوے انہیں کہاں کراچی یونیورسٹیے میں ڈاٹر سلیم میں ہم انہوں نے کہے چوے تو تاہاں اچھو تاہاں کے انٹریو کو آل نپو تھی آدھا دی فرمین دا لکھے تھی تاہوہ بھرین مہین انسان بٹرن نین کھاں پونے کے پنجے پٹر جو پیدا تھے تو انہا حالت میں وہاں انٹریو جو نتی بنی اے پانجے لیکچنر شپ لائے اپیر تھی تھی تاہیے جو بظاہر لگن تھی ہوں تاہیے عورت جو معمولی عورتوں جو کہانے عورتوں جا درد ڈاڈا سیکس ہی نائن اپیلے ہی کہانے کا جائے عورتوں جو یہ پین آہے تھے کہ عورت پانجے پورے انہیں سجی عملہ ماں گزرے تھی ہیں پانجے نوکریہ لائے اپیر تھی انہیں میں وہاں اپیلے ہی کونے پر مردن جو آٹو بائیو گرافی پڑھن دا ہو تو انہوں میں عشقن جائدہ ک چس کا وٹھوٹ ہی مانوں پڑھن دو پرہ کا عورت جو یہ درد تو ہوا انہیں حالت میں انٹریو جو نہیں کیا بھئیا چاہ کتنی نورت ان کے نماؤت ساہ ملنوں دو چاہیے جاگر تا لا ہے چاہیے وہ احساس نہ تو تے تا سسوی جے کردار ہوا گی بار چڑے پر اکڑو مانٹسری میں چڑے تھی بیو بے ہن چڑے تھی پر رکشو کرے بس تاہی مانجے تھی یونورسٹی بس تاہی مانجے تھی انہیں سجی عملہ میں انہیں کہ بارن کے پر ف مدرب تھی انہیں گھر بھی سنبھال انہیں گھر بارن کے بھی سنبھال انہیں پانی نوکریہ میں بھی پرفیکٹ تھی انہیں انہیں کہا وہ وہ سجی جو جو گھر جو خرچا انہیں جو بھی حساب کتاب رکھنا ہوں تا مانن کے تا لگے تو تا سسوی جنگ جا چاہاں ماں تا سماتھی دیکھا بدھی کبھیوں کو مانجے متھاں جنگ آہے کونکے جبلہ کونکے تکلیف ہوں کونکے جو جنہیں تاہاں پانے جو پانے کے نارمل جکہ زندگی ہے جی وارتہ آہے انہیں کانل آئے ایڈیو تکلیف ہوں لیسو تا مانت سمجھاں پیدہ ہی سجو کتاب میں جکے جکے کہانیوں ہیں بیون جکے ہم کہانیوں جکہ ہی ایڈی آئرن لیڈی آہے ای� مالکہ ہے جہاں پانچے دلتے پتھر رکھی آئی چھت سو بارہاں سفر میں رو گو ارنہ سی ٹرو ہونی جو کو عدیف آمیدہ پانچے کرش کے لینیو آہن زندگی میں ہونکے ہکڑو مرد مانیوں آئی انہیں تے صرف ارنہ سی ٹرو رکھی آئی انہیں کے آگیاں بڑا ہے بھائی ادیو تھوڑا تا بڑی کے لکھو آہاں کو جتا ڈیزارو کرے پیو کو ہکڑو مرد پر وہ مکہ فیل چھو تو ہکڑو مرد کی کہا عورت رکھو نسن دی با ہے تا بارہاں سفر لکھن دو آنے کے نسن دی ہکڑی عورت ہے کہ ہکڑو مرد مانیوں بارہاں سٹن میں پورو کرے چلی تو ایڈو تو وہ باری پان پان کنفیسیب کرے پیت افسان تے جنہیں عورت تے بھیک دفو ہی جوانی اچھے تھی عورت تک ہکڑو ہی جذبہ محسوس کرے تھی پر پیدر شاہی ہے جو 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 انویزیبل جو گیر محسوس طریقے ساں انہیں ساں وابستہ جکہ امین دو آنے انہیں تے پورو لہنہ لائے وہ پان جو پان کے پان جو جذبن کے پان جو خواہش ان کے کترو پوچھتے دھکے تھی تڑے ہی ہوا گیا آتا ہاں جو ساں مکند متے کھڑی بھی ہی سگے تھی نتہ تک کہیں کبر میں زمین میں پیلم لندی تا ایہاں جو کا قیمت آئے انہیں جو جو کو بیان آئے اوہ کتاب میں جان جان ہی جیری میں اساں کے نظر اچھے تھو ایہاں جی جاگرت آئیا آئے تا یہاں کہانی دی ہمیندہ جو لکھا خان شروع تھے تھی جو کادی فامیندہ حسین جی وڈی بھیڑ آئے اوہاں اینڈ تھے تھی جنہیں انہیں جو بائی دھیر کامیابی مانن تھیوں ایہاں ہکہ عورت جدو جہ جو نتیجو آئے تا ہکہ بھیڑ بے جوڑ شادی جو شکار تھی جوانیے میں موت جو شکار تھے تھی بھی مضبوط عورت پھانجے دیکھے ہر کرب مہ باہر کڑی آسمان تھی بھی ہارے تھی ایہاں عورت عجو جی عورت آئے ایہاں عسان جی آئیڈیال عورت آئے پیاروانی